کل گدرا تھا کان کٹا ہوا ہو اور تم کٹیلی ہو جانور کے قربانی جائز نہیں ہے اب اس پر ایک اشکال تھا کہ آپ نے کہا عیبوں نے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو تھوڑا بہت عیب تقریبا ہر دوسرے جانور کے اندر ہوتا ہے تھوڑا بہت عیب ہوں جاتا ہے تو کتنا عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی کون سا عیب اور کتنا عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آج کے سبت میں ذکر کر رہے ہیں ہاں تھوڑے بہت عیب سے تو شاید کوئی بھی جانور خالی نہیں ہوتا اس لیے شریعت میں عیب یسیر کا اعتبار نہیں کیا بلکہ عیب کسیر کا اعتبار کیا اس میں زیادہ عیب ہو عیب کسیر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے ہاں عیب یسیر تھوڑا بہت عیب اس کو معاف شمار کیا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس سے تو بہت کم جانور خالی ہوتے ہیں یہ تو پھر بڑا ہریں لازم آئے گا اس لیے اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا کس کا اعتبار کیا ہے اگلا سوال عیب کسیر کسے بولیں گے کون سو عیب ہو تو عیب کسیر کہلائے گا اس کی تعریف کیا ہے عیب کسیر کی کہلے گے اس حوالے سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے چار روایتیں آ رہی ہیں یہ ہے عیب کسیر اب دیکھیں بہلے وَلَلَّكِ ذَهَبَ أَكْسَرُ أُذُنِهَا وَذَنَنِهَا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہو بھی جس کا کان کا اکثر حصہ اور دھم کا اکثر حصہ کسا ہوا ہو سمجھیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے ہاں وَإِن بَقِيَ أَكْسَرُ الْأُنُنِ وَالْزَنَا بِ جَازَ اگر اکثر کان اور اکثر دھم باقی ہے وہ کٹی بھی نہیں ہے اب قربانی جائز ہو جائیں تو شریعت نے کس پر مدار رکھا ہے اکثر پر اکثر عیب ہے اکثر دھم کا ٹیوی ہے پربانی جائز نہیں اور اگر اکثر کٹیوی نہیں ہے تو پر جائز ہے سمجھیں اکثر پر کیوں مدار رکھا ہے چلی آلنا یہ دلیل آلیں کیونکہ اکثر جب کٹیوی ہے دھم یا اکثر جانور کے اندر عیب موجود ہے سمجھیں تو اکثر کے بارے میں آپ نے اکثر یہ قائدہ سنا ہوگا ولل اکثر حکم القل سمجھیں اکثر کو شریعت قل کے حکم میں شمار کرتی ہے تو جب اکثر عیب موجود ہے گویہ پوپے جانور کے اندر عیب موجود ہے کیونکہ ولل اکثر یا اکثر ملکل سمجھ جانے کیا نہیں ہے حافظ صاحب ہے نا دیس پارے بائیس پارے حصص کرنی ہے حافظ بن گئے نہیں لیکن آجے پر کہنے حافظ صاحب آگیا حافظ صاحب آگیا یہ بھی حصص پورا ہی نہیں ہوا تو پھر دیس پارے حصص ہوگیا اکثر ہوگیا گویہ پورا ہی ہوگیا ولل اکثری حکمل کول اکثر کس کے حکم میں ہوتا ہے قل کے حکم تو اس لیے اگر اکثر جانور کے اندر عیب موجود تھا تو گویہ پورا جانور ہی ہے اگدار تو جو جانور پورا ہی ہے اگدار ہو اس کی قربانی جائے گی سمجھے لئی انہ لل اکثری حکمل قل اکثر کس کے حکم میں ہے مجھے کون بتلائے گا میں نے بقائن بے زبر کیوں کو ہی ہے ہاں مجھے مجھے یہ پڑھاتے میں نے اپنے سوال نہیں سے کیا کیونکہ مجھے 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 رحمت اللہ علیہ ایک باقیاد آئی اگر سمجھے کہ اگر من خیزوں کا لفظ صحیح آ رہا ہو یا اعتبار کا لفظ صحیح آ رہا ہو تو فورا سمجھو یہ تمیز بن رہا ہے ترجمہ کس کا آ رہا ہو اعتبار کا یا من حق یہ کرینہ اور نشانی ہے کہ یہ تمیز بن رہا ہے اب دیکھیں کیونکہ کیونکہ اکثر کل کے حکم میں ہے بقا کے اعتبار سے بھی اور ذہب کے اعتبار سے بھی اب اعتبار کا ترجمہ آ رہا ہے یا ہی آ رہا ہے تو سمجھو یہ کیا ہے تمیز یا اکثر کل کے حکم میں ہے بقا کی حیثیت سے بھی اور ذہب کی حیثیت سے بھی یہ من حیثو کا ترجمہ پہ سکتہ آ رہا ہے تو جب یہ دونوں سے تائم ہا یہ دونوں میں سے کوئی ایک سمجھو یہ تمیز بن دا اکثر کل کے حکم میں بی کسے حیثیت سے کسے اعتبار سے ہے یا نہیں بقا کی حیثیت اور بقا کے اور ذہب کی حیثیت اور ذہب کے اعتبار سے تو کیوں زجر آ گئی تمیز اور کیوں تمیز اس کی وجہ بھی بجا دی سمجھیں اب بقا کے اعتبار سے اور ذہاب کے اعتبار سے اکثر کل کے حکم میں ہے کیا معنی بقا اور ذہاب کا میرے پاس نیچے ہاشیاں موجود ہیں اے بقا ال اکثری کبقا ان کلی یہ معنی بقا کے اعتبار سے کیا معنی اکثر کا باقی رہنا وہ یا کول کا باقی رہنا ہے معنی اکثر کے اندر اگر عیب موجود نہیں ہے اکثر ٹھیک ہے اکثر باقی ہے اس کا سمجھیں تو ہم کیا کہیں گے کہ چونکے جانور کے اکثر کے اندر عیب نہیں ہے اکثر باقی ہے اکثر صحیح ہے تو بہت سارے جانور صحیح ہیں بقا کے اعتبار سے بھی اور زہاب کے اعتبار سے بھی زہاب کے معنی زہاب ال اکثری کا زہاب ال کول اور اگر اکثر جانور ہی چلا گیا یعنی عیب کے اندر چلا گیا ہے تو ہم کیا شمار کریں گے گویا کول ہی عیب کے اندر چلا گویا کول ہی عیب دار ہے نہیں سمجھا یہ بات اکثر ٹھیک کول ٹھیک اکثر عیب دار کول عیب دار تو بقا کے اعتبار سے بھی نہیں سمجھا اور زہاب کے اعتبار سے بھی اکثر دونوں اعتبار سے کس کے حکم میں ہے اکثر صحیح کل صحیح یہ بقا کے اعتبار صحیح ہونا باقی ہے تو وہ ایک کل ہی صحیح اور ذہاب اکثر اگر وہ عیب کے اندر چلنے نہیں یعنی عیبدار ہے وہ ایک کل ہی عیبدار ہے بقا اور ذہاب کا معنی ہے یہ عیبار تو ہر اعتبار سے اکثر کس کے حکم میں ہے کل کے حکم میں سمجھیں تو اس لیے اکثر کا اعتبار کیا ایک دلیل یہ ولی انہ یہ دوسری عقلی دلیل آگئی دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں تھوڑا سا بھی اگر عیب ہو تو وہ عیب شمار ہوگا اس جانور کے قربانی قائد نہیں ہے تو پھر ولی انہ العیب اليسیرہ لا یمکن تحرز عنہ عیب یسیر سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے یہ تقریبا ہر جانور میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو ہے وہ ہوتا ہی ہے نا تو اس میں تو بڑا حرج لازم آتا پھر وہ بنی سائنیوں کو نہیں گئے بن جاتی جو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو لوگائی نہیں ملتی تھی تو تو یہ کہاں سے ملے گا جانور کیونکہ تھوڑا بہت عیب تو تقریبا نہیں ہر ایک جانور میں موجود ہوتا ہے تو اس میں سے بڑا حرج لازم آتا ہے کہاں سے تلاش کرنے تو اسی لیے شریعت کے اندر حرج اور تنگی نہیں ہے اس لیے فجوعی لا آس ون تھوڑا بہت عیب کو شریعت نے معاف سمار کیا ہے کہ تھوڑا عیب کا لا عیب ہے وہ عیب ہی نہیں نہیں سہا جائے بات جی اچھے جی اب ہم نے کہا عید کثیر کا اعتبار ہے جس جانور میں عید کثیر موجود ہو اس کی قربانی جائد نہیں ہے تو عید کثیر معنی ہے عید یسیر نہیں کیونکہ عید یسیر سے بچنا مومتی نہیں نہیں بڑی تنگی ہے شریعت کے تنگی نہیں ہے ایسی ہوگی ہے اب عید کثیر کسیر مولیں گے اس کی کہتا ہے کہیں کہ سنو وقت لسا کی بیوائیت امام صلی اللہ علیہ سے مختلف قسم کی بیوائیتیں آرہی ہیں اکثر کی مقدار کے حوالے سے کہ اکثر کسی کے لیے کتنی مقدار اید ہو تو وہ اکثر سمار ہوگا کہیں گے ایک بیوائیت جانے صغیر میں ہے امام صلی اللہ علیہ سے جانے صغیر میں ہے تو جانے صغیر وہ ظاہر و روایہ کتب میں سے ہے یا نہیں ہے اشارہ کر دیا ظاہر و روایہ ہے کیا اگر دوم کان آنک سرین ایک تہائی یا اس سے کم اہب والی ہو کٹ گئی ہو سلس یا اس سے کم اجزہ آہو وہ کہتے ہیں کافی ہو جائے گی اس کی قربانی کرنا جائز ہے شریعت نے اس کو محتبر مانی لیا سمجھا لیے ہیں میری اجزہ آہو شریعت نے اس کو کافی مان لیا ہے محتبر مانی ہے کوئی بات میں قربانی ہو جائے لیکن وہ انکان اکثار اکثار سے کیا مراد غیر و روایہ کیا کہتی ہے سلس سے زیادہ اگر اہب موجود ہے تو لم یجزی ہی شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ایسے جانور کے قربانی بھی یہ کافی نہیں ہے قربانی کے لیے پہلے والا اجزہ آہو قربانی کے لیے کافی تھا یہ قربانی کے لیے کافی نحیل ہے چندے کیوں یہ تو ایک دعویٰ آگیا مسئلہ دلیل چاہیے دلیل کے بغیر مسئلہ دعویٰ موکبر نہیں دلیل یہ لیاننا لیاننا آگیا دلیل آگیا یا نہیں آگیا لیاننا سلس کا دلیل یہ ہے کہ سلس کے اندر شریعت میں حق دیا ہے مورس کو وسیعت کہ وہ وسیعت کر سکتا ہے سلس سے زیادہ کے اندر ورسا کی رضا مندی کے بغیر اس کی وسیعت معتبر نہیں اگر سلس سے زیادہ وسیعت کر دیتا ہے نا سمجھے تو میرا آدھا مال جانے شفیہ کو لے لے اب اس کے ورسا سے پوچھا جائے گا کیا تم دل سے واضی ہو اس کی وقت نہیں تو سلس کے اندر وسیعت نافق ہوگی سلس لینے لے گا باقی ورسا کہا سلس تک شریعت نے وسیعت کو معتبر مانا ہے سلس سے زائد میں شریعت میں ورسا کے حق کو مانا ہے اس میں اس کی وسیعت کا اعتبار نہیں یا جب تک کہ ورسا راضی نہ ہو تو کہ ان کا حق ہے وہ راضی ہو جنے اپنا حق چھوڑنے پر تو صاحب حق اپنا حق چھوڑ سکتا ہے تو سلس کے اندر وسیعت نافذ ہوتی ہے تو معلوم ہوا سلس قلیل ہے تب تو شریعت کا چل تھوڑا بہت مان تک تو بھی وسیعت کر سکتا جس کو دینا چاہے دے سکتا جائز وسیعت کر سکتا لیکن سلس سے زیادہ کثیر ہے اس میں تیری وسیعت تیرا حق نہیں تیرے ورسا کا حق تو سلس میں وسیعت نافذ مان مان وقت قلیل ہے قلیل کا حق دو اور کثیر میں شریعت میں ورسا کے حق پہ پہ شیئر زیادہ نہیں دے سکتا اس سے ورسا کو تکلیف پہنچے گی اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے حرام یہ جائد نہیں آہ ورسا اگر خود ہی راضی ہو وہ جائز ہے نہیں سمجھ جائی بات تو یہ کرینا اور نشانی ہے کس بات کی سلس کلیل ہے کیوں شریعت نے اس کو حق دیا تھوڑا بہت جل جس کو دینا کہہ جائدہ نہیں سکتا اس سے تکلیف پہنچے بھی ورسا اور ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں حرام حرام کسی سیجنے کا موٹر بڑی نہیں تو کرینا یہ ان نکس لوسا چلو تن فضو فی ہی مسئل یہ تو ورسا کی اجازت کے بغیر بھی شدث کے اندر وسیعت نافذ ہو جاتی سوڑے بہت شریعت نے دیا سمجھیں لہذا فا تو اس کو کلیل شمار کیا گیا شریعت نے اس کو کیا کیا ہے کلیل شمار کیا سمجھائیں ہیں وثیم زیادہ وثلث سے زائد کے اندر شرکیت یہ زیادہ ہے اس سے ورش تکلیف پہنچے گی لہذا ان کی رضا مندی کے بغیر زائد کے مرغوصیت نافذ نہیں کسیر میں نہیں ہو بھی اس سے ان کو تکلیف ہاں تھوڑا بہت تیرا بھی حق دے سکتا تو مال سال بھی تیرا ہی رہا سمجھ جا یہ کرینہ اور جلیل ہے کس بات کی سلس قلیل تھوڑے بہت قابل سلس زائد کسیر ہے یا نہیں جب کسیر ہے تو کسیر جب ہے تو کسیر عیب ازر ہوگا جانوی کی خربانی نہیں ہوگی اور کسیر شریعت نے کس کو شمار کی ہے سلس سے زائد کو اور سلس کو اور سلس سے کم کو شریعت نے قلیل شمار کی ہے لہذا ایک سلس یا اس سے کم ہو تو وہ قلیل ہے اس کی خربانی ہو جائے یہ کسیر اور دلیل سے ثابت ہوگی اور یہی مختبعی ہے یہی ظاہر دیوائی ہے اسی پر سطوہ ہے آج بھی ہم جانے شفیع سے اسی دیوائی پر سطوہ دے دیو کیونکہ ظاہر دیوائی آئی سلس سے زیادہ ہم آت بات نائی چاہ جائے آئی 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 ایک ریوائی جو رحمت اللہ سے ہے وہ یہی ریوائی کی لئی ہے دوسری ریوائی آر وہ وہ چوتھائی یہ کسیر ہے چوتھائی کیا ہے کسیر چوتھائی اگر ہوگا تو پھر اس ہوگی کیونکہ عیب کسیر موجود ہے تو تھائی بھی کیا ہے دوسری دیوائی کہ یہ عیب کسیر ہے اس کی دلیل کیونکہ دلیل کے بغیر تو کوئی بھی دعوی مہتبر نہیں دلیل انہوں میں نیچے دیکھر تیر بھی خیاس خیاس یہ کیا لکھ نیچے کما کما سی بس ہے سی کہ کتنے سر کا مسا فرض ہے چوتھائی کا چوتھائی کا کر لیا گویا پورے سر کا کر لیا شریعت نے روبعہ کو کل مقام شمار کیے گویا روبعہ کو کل کثیر شمار کیے روبعہ آگیا گویا پورا سر آگیا اور اسی طرح محاشی حاشیے میں لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر تو چوتھائی آپ کی کیا ہے اور کیا بولتے ستر وہ کھل گئی چوتھائی جسم کی ستر کھل گئی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو چوتھائی گل گئی گویا پورا ستر کھل گیا تو شریعت نے ستر کے اندر بھی ہر عوضب کی کتنی ستر کو چوتھائی ستر کو کھل کے مقام شمار کیا ہے جو تھائی ستر کھل گئی گویا کھل ستر کھل گئی تو گھٹنا بھی شریعت نے ستر میں شمار کیا ہے اب اجیب بات ہے ہم ٹکرے پہن کے کھیل لیں انہالللہ ہی اور نکر بھی گھٹنے سے اوپر گھٹنا ستر ہے حرام ہے ہرام گھر کے اندر دیر میں نکر پہن کے رحمت اللہ بہت شخصیت گئے ہیں اب ہم آکے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ سلم کے کہنے پر تو تخنا بھی ننگا نہ کیا اور انگریز کے کہنے کے اوپر گھٹنا بھی ننگا کر دیا ننگا ہی ہو گئے وہ نکر پہن حضور کے کہنے پر تخنا ننگا نہ کیا اور انگریز کے کہنے پر گھٹنا بھی ننگا ہی ہو گیا اب یہ گھٹنا ایک عوضب ہے اس کا اگر چوتھائی کھل گیا نماز کے اندر نماز نہیں اور اگر پورا ہی گھٹنا کھل گیا نماز پر نماز نہیں تو یہاں شریعت نے روبع کو کیا شمار کیا ہے کثیر کیونکہ کل کے کا مقام کثیر شمار ہو نئی سمجھ دوسری روایت یہ بھی ہے کثیر کھل گا نماز نہیں ہو لئے شریعت نے اس کو کل کے ساتھ حقایت کیا روبع سر پر مس کر لیا گو یا پور سر پر مس کامل سر پر مس کر جو روبع قائم مقام کس کے ہو گیا کل کل کے قائم مقام ہو گیا سر کے مس کے اندر بھی ستر عورت کے اندر بھی تو گویا کسیر ہو کل قل کے قائم مقام جیسے بابو شروع پر گزر جگا ستر والا مس جی اتنی نیوائیتیں کسیر سمجھ رہی ہے نہیں حدی جی اس کی دینی کیا ہے ہاں خیل لگیے حدیث آپ نے وسیعت کی دیکھی نہیں گرہ حدیث وسیعت کی دوبارہ دیکھی جائے ایک دفعہ پوری اور صحابی کا جو قصہ آ رہا ہے ہاں سہائے ستہ میں یہ روائیت تقریبا حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے روائیت کیا وہ آئے صحابی حدو صلی اللہ کے پاس اور آخر اس کرنے جگے کیا میں اپنا سارا مال وسیعت کر سکتا ہوں فرمایا نہیں اچھا دو تے ہائی فرمایا نہیں تو اش ادھائی کر دیتا ہوں سلوسان بھی نہیں شکر یعنی مسک کر سکتا حضور صاحب آمان نہیں تو میں کہ سلوس کر سکتا ہائی انہوں میں ہا سلوس و سلوس و قصیر سلوس کر سکتا اور سلوس بھی قصیر ہے بہت ہے وہ کر سکتے تو یہاں حضور صاحب نے کس کو قصیر شمار کیا سلوس کو تو حضور فرما رہے قصیر ہے تم کہتے قصیر قصیر عجیب یہ کون کہتا ہے امام انہی فرح یہ تیسری روایت یہ سمجھ جائیے ہمیں وصول وصول قصیر یہ اسی روایت یہ حدیث کیا اندر یہ حدیث کے لئے حدیث سلوس سلوس تینوں من چوتھی روایت بہت سلوس موسائی دن سے آدھے سے زیادہ اگر جانور ٹھیک ہے اس کے اندر عیب نہیں ہے تو اس کی قربانی جائی ہو جی اور اگر آدھے سے زیادہ عیب موڈود ہے اب قربانی جائی جی اگر اکسر باقی ہو عیب سے یعنی عیب نہ ہو اکسر کے اوپر اگ جائی یہ کافی ہے قربانی کے لئے اب قربانی جائی ہو دلیل دلیل کے بغیر دعویٰ محتبر میں یہ دلیل کے موقع پر آرہا ہے یہ کیا کرے گا مخون لہو اس کی دلیل کیا ہے اس کا قرینہ کیا ہے حضرت فرماتے اس کے تجلل میں کی وجہ سے آئے کیونکہ دلیل داتا نا دلیل میں کی وجہ سے اس وجہ سے کی وجہ سے حقیقت کا اعتبار کرنے کی وجہ سے ہم نے کیا کہہ دیا کہ لسے زیادہ کے اندر اگر اے موجود ہوگا تو پھر اس کے قربانی جائے اعتبار من دلیل حقیقت کا اعتبار کرنے کی وجہ سے یہ کی وجہ ہے اس وجہ سے میں یہ کی وجہ سمجھ رہی ہے نہیں حقیقت کا کیسے کیونکہ حقیقت کے اندر آپ دیکھ لو پیس تو آدھا ہو گیا تو نش سے جو زیادہ ہوگا وہ حقیقت ا کثیر ہے نش سے کم کم ہے اور آدھے میں نہیں دونوں برابر ہوگے آدھے سے زیادہ کے اندر اگر آدھے تو وہ کیا ہوگا وہ حقیقت کثیر شمار ہوتا آدھے ہم نے حقیقت تعتبار کی کدھر دائم چکر لگائی جا رہے سیدھی سی بات ہے جو آدھے سے کم ہے وہ کم ہے جو آدھے وہ کثیر نہیں جو آدھے سے زیادہ اہد ہوگا وہ کثیر ہوگا حقیقت کا انتظار کرو حقیقت یہی ہے جو آدھے سے زیادہ ہوگا وہ کثیر شمار ہوگا تو بلکب بدیری بات ہے اچھا بھی سمجھتا ہے اس بات کو یہ کون کہتا ہے صاحب اعتبار للحقیقت یہ دلیل آگی تو دعوی اپنے دعوی کو مدلل انداز نے دیان کیا صاحب نے بھی انہوں نے بھی دلیل ذکر کر دی اچھا دی ان کی دلیل بھی باب شروع صلاح کے اندر امام بولی صف کا انت صاحب کا مسئل گزر چکا وہ سطر عورت کے صلاح میں وہاں امام صلی اللہ نے واضح طور پر سرما دیا کہ اگر آدھے سے کم سطر کھلا ہوئے تو معاف ہے آدھے سے زیادہ کھلا ہوا ہے تو وہ کثیر ہے اب نماز رائع وہاں تو امام صلی اللہ نے ربوں کو اعتبار کیا تھا انہوں نے کس کا اعتبار کیا تھا آدھے سے زیادہ کھا کیونکہ وہ حقیقت کثیر ہے اور اگر آدھے سے کم کھلا ہوا وہ کلیل ہے اور کلیل کا آپ بھی کہتے شرط اعتبار نہیں کیا تیسری شکر ہے اور اگر آدھے کے اندر بڑا رولا ہے وہ کیا یہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت یہ آدھا آدھر ہو تو قربانی جائد ہو جائد کیونکہ کثیر عید نہیں ہے عید آدھا ہے نا آدھا آدھا ہے تو برابر آدھا برابر ٹھیک ہے تو عید کثیر تو نہ ہوا تو عید کثیر روکتا ہے نا قربانی کرنے سے نہیں سمجھ میں آئی بات اور اگر دوسری جان سے دیکھیں تو کثیر ٹھیک بھی نہیں ہے تو اگر اکثر ٹھیک ہوتا تو کل ٹھیک ہے یہاں تو اکثر ٹھیک نہیں ہے چاہیے اس حوضہ سے اس میں آخر بڑا مسئلہ بن گیا اگر نشف میں یہ مسئلہ ہے امام یوسف سے سوالے سے دو روایت آ رہی ہیں ایک میں اگر نہیں ہوگی اچھا خیر یہی معمولی نشف کا مسئلہ وہو وقتیار وہو وقتیار الفقی اب انیس اب فقی انیس میں اسی سیدھی سی بات ہے حقیقت مردے نظر رکھتے انہوں نے بات کی ہے جی ہی چیزیں نظر آرہی جو یہ بات کر رہے امام ونسف رحمت اللہ سرماتے ہیں میں نے اپنے استاذ امام ونسف رحمت اللہ کو اپنے قول کے بارے میں بتلایا اخبار قول ادا حنی کا جنہ نے بتلایا تو میرے اشتاذ محترم امام ونسف رحمت اللہ نے سرمائے فا قول میرا قول ہی تو تیرا قول ہے تو یہ چوتھا قول امام ونسف ابھی آگیا امام صاحب نے کیا فرمایا تھا جو تیرا قول ہے وہ ہی میرا قول ہے اب اس کی دو تشریح کی دو مانے بیان کی ایک معنہ تو یہ ہے امام ابو حنیسہ رحمت اللہ نے پہلے تو کہا تا سلط سے زیادہ کثیر ہوگا تو پھر اس سے رجوع کر لیا کس بات کی طرف کہ دس سے زیادہ کثیر ہوگا نہیں سمجھ آئی تو امام صاحب رحمت اللہ رجوع کر لیا اپنے قول ایک معنی تو یہ وقی اللہ بعضوں نے کہا یہ معنی 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 قول میرا قول تیرے قول کے قریب ہے جب میں نے کہ سلط سے زائد ہے تو وہ کثیر ہے تو آجے سے زیادہ سلط سے زیادہ قریب قریب ہے کوئی زیادہ برق نہیں یہ معنی ہو سکتا تو پھر رجوع نہیں کیا دونوں استعمالات موجود ہیں اگر اختیمال بطل استلال اب دلیل نہیں پکھل جا سکتی رجوع پر نحضہ اس سے رجوع ثابت نہیں ہوا باقی میں نے آپ بتا دیا نصف معنی ہے یا نہیں ہے تو اس نصف میں دو روایتیں آ رہی ہیں سمجھے کم آف جیسے کہ نصف اگر ستر کھل جائے امام یوسف صف اللہ سے کتنے روایتیں آتی ہیں دو ایک روایت ہے کہ نماز ہو جائے گی ایک روایت کہ نہیں ہوگی اسی نماز روایت تربانی ہو جائے گی ایک روایت تربانی نہیں ہوگی کیونکہ جانب ہیں میں تاروز موجود جیسے میں بیٹر سمجھا رہیت اچھ یہ سمم سمم اگر ایک نکتہ اولاؤ تو کیا بن جائے گا ایک نکتہ اولاؤ تو کیا بن گا ایک نکتہ سمم کو لاؤ کیا بن نکتہ سمم سمم اگر 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 یہ مثال نکتہ 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 نکتہ